ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ آرمی کے پیشے پیشے چلتے ہیں ان کی کٹ پتلی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ پپٹ رہے وہ اسی لیے چلتے رہے اور جب انہوں نے اسرٹ کرنا شروع کیا آرمی کو اپنے حساب سے چلانا شروع کیا تب ہی وہ ڈیفرینسز پیدا ہوئے کیا وہ اس لائک ہیں ان کے کریکٹر میں ہیں کہ وہ آرمی کو چلانے کی کوشش کریں نہیں جی یہ بہت اچھا سب سکتہ رہا ہے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ کٹ پتلی اس لیے بنے کیونکہ یہی ایک رستہ تھا وزیراعظم بننے کے لیے اور جب وہ وزیراعظم کی کرسی پہ آئے ہیں تو دیکھیں جو ذاتی کسی کو بغض تھا نواز شریف سے اور جو ایک پی ایم ایلین کو کمزور کرنے کی ایک سازش تھی پنجاب میں کیونکہ پی ایم ایلین کا ووٹ بینک دو ہزار سترہ تک بہت بڑھ گیا تھا اور ابھی بھی دو ہزار اکیس بلکہ بائیس میں آپ دیکھیں تو پی ایم ایلین کا جو ووٹ بینک ہے وہ بڑھا ہے یہ سب کچھ پی ایم ایلین کو رسٹرکٹ کرنے کے لیے ہوا لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آج کا جو یہ سہرہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کا بھی کریئر تباہ کیا عمران صاحب نے عثمان بزدار صاحب کو بھی بچارے بھولے بالے سے انہوں نے وسی مکرم پلس بنا کے اور پھر کیسے آسمان سے زمین پہ ایسے پٹھا ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میاں نواز شریف کی جو سٹریٹیجی رہی ہے کہ انہوں نے پنجاب پرویز الہی صاحب کو بھی نہیں دیا اپنے مرضی کا ان کا سی ایم آئے گا اور انہوں نے وزیراعظم صاحب کے پیچھے جو بیکنگ تھی جو آرشیر بات کہی ہے جو محبتیں کہیں ان کے اوپر سے بھی پردہ بھی اٹھایا ہے جو ایک سٹانس پی ڈی ایم نے اپنایا ہے مولانا فضل الرحمن کے قیادت میں اور جو انہوں نے ایک ریزسنس دکھائی ہے یہ ایک انگونی سی بات ہے پاکستان کے لیے یہ ایک بہت سبردست بات ہے اس بار میں آپ کو بہت ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ امپائر جو ہے وہ واقعی نیوٹرل ہے یہ جو اسیمبلی اب جس طرح سے نو کانفردنس ووٹ کی طرف جا رہی ہے اس میں جو امپائر ہے اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے آئی 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 انڈرسینڈ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آرمی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اور اسے میں مجورٹی کو پانا عمران کے لیے مشکل ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے